دوسری بار ڈاکٹر صاحب نے جو یہ کہی کہ میں شیعہ ہوں اور میں بدبودار شیعہ ہوں اپنے آپ کو بدبودار شیعہ کہنا اور اس طرح کے الفاظ میڈیا کے سامنے استعمال کرنا اس سے اہل سنت وال جماعت والوں کو تقریب ہوئی مفتی صاحب نے فرمایا بدبودار بدبودار شیعہ میں نے اس لئے کہا کہ ہمیں بدبودار شیعہ کہا گیا نیشتی اسیمبلی کے فلور پہ کہا گیا وہاں میں نے کھڑا کے میں نے کہا تھا نائنٹی فائیو میں کہ مجھے فخر ہے کہ میں بدبودار شیعہ تو ہمیں کہا گیا اس لئے میں نے اپنے کو بدبودار اور الحمدللہ میں اپنے کو بہتوں سے زیادہ خوشبودار سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ بھی سننی ہے میری اہلیہ کے خاندان والے بھی سننی ہے امین یہ ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی سننی ہو جائیں گے مفتی صاحب نے ایک تو شیعہ سننی کی بات کی کہ میں شیعہ کی بات کرتا ہوں اور مفتی صاحب نے یہ فرمایا کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھیں گے یہ بھی سننی بن جائیں گے تو میرا آدھا خاندان سننی ہے لیکن میں شیعہ ہوں میں شیعہ سیکٹ کے جو بنیادی باتیں ہیں ان پہ میں یقین کرتا ہوں اب میں سیاست کی وجہ سے میں یہ ڈراما کروں سننی حضرات کو اپنے طرف مائل کرنے کے لئے تو وہ بھی میں جھوٹ کے دھوکے کے زمرے میں سمجھتا ہوں اس لئے یہ ایکٹنگ میں نے نہ پہلے کی ہے نہ میں اب کر سکتا ہوں اندر بات ہوئی مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ آپ رائے راست با جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے شیعہ ہو جائیں گے میں نے کہا مقابلہ بڑا سخت ہوگا میں کوشش کروں گا آپ کو شیعہ کرنے کی آپ کوشش کریں گے مجھے سننی کرنے کے یہ وقت بتائے گا کہ آپ شیعہ ہوتے ہیں یا میں سننی ہوتا ہوں یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی اور اب ہو جانی چاہیے وہ یہ کیتنگ کے دھوک سامنے گا میں خمینی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ خمینی انقلاب جو ہے اس پر ساری دنیا متفق نہیں ہے اس میں بہت سے لوگوں کے کلام ہیں بہت سے لوگوں کے اعتراضات ہیں امام خمینی کے ریولیشن کے بعد ریسنٹ مسلم ہسٹری میں جو ریولیشنز آئے اس میں کامیاب ریولیشن لوگوں کی توقع پہ چلتے ہوئے لوگوں کی جنرل پبلک مجورٹی پبلک کی بہتری کے لیے اور ان کے بینفٹ میں جو ریولیشن کامیاب ہوئے ہیں وہ امام خمینی کا تھا اس لئے میں نے کہا کہ اس ٹائپ کا ریولیشن ہمیں چاہیے اگر اس سے بہتر مثال ابھی کے میری زندگی کے ٹائم کی ہو تو میں وہ نام لینے کے لئے تیار ہوں موسیقی F skills موسیقی F موسیقی